الہمدللہ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم لوگ وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر خود عمل نہ کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اللہ کی راہ میں سیسا پلاہیوے دیوار بنیان مرسوس بن کر جو ہے وہ لڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے توریت کی جو ہے وہ تصدیق کی اور بشارت دی کہ میرے بعد جو ہے وہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا اور اس کے بعد پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر بتایا ہے یہ تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن بیان کیا ہے اور وہ یہ بتایا ہے کہ اے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے اور صرف اس لیے بھیجا ہے کہ آپ اس دین کو دین اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیں چاہے یہ بات مشرکوں کو اور کافروں کو کتنی نادوار کیوں نہ گذرے اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے رکم میں کہہ رہا ہے کہ اہل ایمان میں تم کو ایسی تجارت نہ بتا دوں اے مسلمانوں اے ایمان والو میں تم کو ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تم کو عذابِ علیم سے بچا لے ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہ چیز بھی دے گا جس سے تم محبت رکھتے ہو یعنی قریبی فتح بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا اس کے بعد صورت الجمعہ شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ صورت الجمعہ میں کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا ہے جو تم میں صحیح ہے جو اللہ کی آیات جو ہے وہ تمہیں پڑھ کر سناتا ہے تمہارا تسکیہ کرتا ہے تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور اس سے پہلے تم سری گمراہی میں پڑھے ہوئے تھے اور اس سے پہلے ہم نے کتاب جو ہے وہ یہودیوں کو کتاب دی توریت دی لیکن انہوں نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا ان کی مثال تو ایسے ہے جسے گدھے کے اوپر ہم نے کتابیں لاد دی ہوں اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر کسی گدھے کے اوپر فیزکس کی بہت ساری کتابیں لدیوی ہوں اور اس فیزکس کی کتابوں کے اندر law of reflection بھی ہو law of reflection کے بھی سارے مضامین دیے ہوئے ہوں اور آئین سٹائن کی theory of relativity کو بھی discuss کیا گیا ہو اور مختلف اور سارے law جو ہے وہ وطا دیے گئے ہوں تو وہ گدھا جو ہے کوئی پی ایج دی scholar نہیں بن جائے گا وہ گدھا گدھا ہی رہے گا اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے کہہ رہا ہے کہ یہ توریت ان پر اتری ہے نہ اس کو یہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ اپنے اوپر عمل کرتے ہیں نہ معاشرے پر انہوں نے اس کو نفاظ کیا ہے اس لئے یہ ویسے کہ ویسے ہی گدھے ہیں جیسے کہ گدھا ہو بغیر علم کے ہوتا ہے اور مجھے بعض وقت یہ خوف لگتا ہے کہ کہیں اب مسلمانوں کی وہی صورتحال تو نہیں ہے کہ ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں نہ اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں نہ اپنے خاندان میں نہ اپنے معاشرے میں تو کہیں ہماری مثال بھی اللہ تعالیٰ نے گدھے والی نہ رکھی ہوئی ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب جمعے کی آزان دے دی جائے جمعے کے لئے موزن پکار لگا دے تو اپنی تمام مجھولیات چھوڑ دو تجارت کو چھوڑ دو اپنے کاروبار کو چھوڑ دو اپنے نوکری کو چھوڑ دو اور اللہ کی یاد کے لئے مسجد میں آ جاؤ اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ پھر اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ اس کا فضل تلاش کرو مگر ساتھ ساتھ اللہ کو کسرت سے یاد کرو اور منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافقین سخت جھوٹے لوگ ہیں یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور ان کے جسے تو بڑے شاندار ہیں لیکن اصل میں یہ لوگ لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چندیے گئے ہیں ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں یہ خود بھی اللہ کی راستے سے رکھتے ہیں اور اوروں کو بھی اللہ کی راستے سے رکھتے ہیں بخل کرتے ہیں اور پھر دوسرے رکو میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یاہیو اللذین آمنو لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم ان ذکر اللہ ومن یفن ذالکا فاولائکہم الخاسرون وانفقوا بما رزقناکم من قبل ان یاتی اہدکم الموت فیقول رب الاولا خرطنی الاجل قریب فاصدقا واکم من السالحین ولن یقفر اللہ نفسا اذا جا جلوها واللہ قبیر بما تحمدون کہ لوگو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں اور جو ایسا کرے گا وہ بڑا ہی سکھ گھاٹا پانے والا ہو جائے گا اور موت جب قریب آئے گی تو اس وقت کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اتنی جلدی موت تو مجھے کچھ محلت دے دیتا میں صدقہ کرتا اور صالحین میں شامل ہو جاتا موت کے فرشتے کو وہ دیکھ کر یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دیتا میں کچھ نمازیں پڑھ لیتا میں کچھ سکاہ دیتا میں حج پڑھ لیتا یا موت پڑھ لیتا جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہتا تھا یہ مدد دیتا آپ میں ستہ کرتا اور خودرین میں شمار ہو جاتا یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر جو ہے وہ مال خرچ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے اس کے بعد سورة تغابن شروع ہوتی ہے سورة تغابن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تم لوگوں کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے انکار کر دیا تھا پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے شامت عامال کا مزہ چکھا دیا یہ کہتے ہیں منکرین حق کہ تم لوگ مر کے نہیں اٹھائے جاؤ گے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے رب کی قسم اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو زندہ کرے گا اور دوسر حکوم اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے کہ مال اور اولاد جو ہے وہ آزمائش ہے اللہ سے ڈرو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی راہ میں مال خرج کرو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو شخص دل کی تنگی سے بج گیا یعنی بخل سے بج گیا وہ فلح پانے والا ہے اس کے بعد سورة طلاق شروع ہوتی ہے سورة طلاق کے پہلے رکو میں وہ طلاق اور عدد کے مسائل ہیں اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ گھر کے معاملات جتنے بھی معاملات ہیں وہ خدا خوفی سے ہی حل ہو سکتے ہیں دوسرے رکو میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کتنی قوموں نے سرکشی کی رسولوں کی تقزیب کی ان سب کو ہم نے حلاک کر دیا اور رسولوں کو بھیجنے کا ایک مقصد یہ ہے بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ انسانیت کو اندھیروں سے گمراہی کے اندھیروں سے شرک اور بیدت کے اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف جو ہے وہ لے کر آئیں اس کے بعد سورة تحریم ہے اس کا بھی ایک ذرہ بیک گراؤنڈ ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت زینب جن کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ اعزاب میں آ چکا ہے کہ ان کی شادی اللہ کے رسول سے ہوئی تھی تو ان کے پاس کہیں سے شہد آیا وہ تھا اور اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا کہ اثر کی نماز کے بعد وہ تمام ازواج کے گھر تشریف لے کر جاتے تھے حضرت زینب ان کو وہ شہد پیش کرتی تھی اللہ کے رسول وہ پانی میں گھول کر پیتے تھے اور ایک کسی اور ام المومنین نے جب ان کے پاس اللہ کے رسول گئے تو انہوں نے یہ کہہ دیا اللہ کے رسول سے کہ آپ کے پاس سے مجھے جو ہے وہ بسیند وہ شہد کی ایک بو سی جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے اللہ کے رسول دنیا کے نفیس ترین انسان تھے ان کو اس بات سے سخت کوفت ہوتی تھی کہ ان کے پاس سے کسی قسم کی کوئی بو آئے تو اللہ کے رسول نے یہ سن کر قسم کھالی کہ مائندہ شہد استعمال نہیں کروں گا اور یہ قسم کھالی اب اللہ کے رسول عام انسان نہیں ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اگر رسول قسم کھالے کہ میں یہ شہد استعمال نہیں کروں گا تو ہو سکتا ہے پوری امت ہی وہ شہد استعمال کرنا چھوڑ دے یا کم از کم اس کو مقروض سمجھنا چروع ہو جائے اسی بات کا اللہ تعالی نے یہاں تذکرہ کیا ہے کہ آپ کو جو ہے اللہ تعالی نے نبی مہربان کو کسی حلال چیز کو حرام کرنے کا اختیار نہیں دیا ہے ہر وہ چیز حلال ہے جو اللہ نے حلال کر دی ہے ہر وہ چیز حرام ہے جو اللہ تعالی نے حرام کر دی ہے اللہ کے بعد کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کر دے یا حلال کردہ چیز کو حرام کر دے اب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ قسم کھالی تھی تو اس قسم کا کفارہ پھر ادا کرنا تھا اور اس کا سورة المائدہ کی آیت نمبر 89 آیت نمبر میں کفارہ گزر چکا ہے کہ اگر تم لوگ قسم کھالو تو قسم کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکین کو اوسط درجے کا کھانا جیسا اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا ان کو کپڑے پہناو یا تو کھانا کھلاو یا کپڑے پہناو دونوں کام ایک ساتھ نہیں کرنے ہیں اور یا پھر ایک غلام آزاد کر دو اور اگر غلام نہیں پاتے ہو تو پھر تین پیدر پے کے روزے رکھو تو یہ قسم کا جو ہے وہ کفارہ ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا ہے بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے اور اپنے گھر والوں کو سورة النساء میں اللہ تعالی نے مردوں کے بارے میں بتایا ہے کہ مرد قوام ہیں مرد نگبان ہیں وہاں یہ نگبانی کی بات جو آ رہی ہے کہ ہم اس بات پر بھی نگبان ہیں کہ ہمارے بیوی اور بچے راہ راست پر چل رہے ہیں ان کی تربیت کرنا ان کی تطہیر افکار کرنا ان کی تعمیر سیرت کرنا ان کے عقائد ان کے اخلاق ان کے معاملات کو درست رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے چیک انڈ بیلنس رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اور یہ تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور اللہ تعالی نے کہا ہے کہ صرف تمہیں اپنے آگ کو آگ سے نہیں بچانا ہے بلکہ اپنے گھر والوں کو اپنے بیوی اور بچوں کو جو ہے وہ تمہیں آگ سے بچانا ہے اور آگ ایسی ہے جس کا اندن جو ہے وہ انسان اور پتھر دونوں ہوں گے اور اللہ تعالی نے کہا ہے کہ ان کی تربیت کے ساتھ ساتھ پھر ان کے لئے دعائیں بھی کرنی ہیں اللہ تعالیٰ نے دعائیں بھی سکھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ رب جعالی مقیم السلاح و من ذریتی اے اللہ مجھے نماز پڑھنے کا عادی بنا مجھے نماز قائن کرنے والا بنا ساتھ میری ذریت کو میری اولاد کو بھی یہ عادت ڈلوا دے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی رب بنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت و آئین کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی بچوں کو میری آنکھوں کی تھندک بنا آنکھوں کی تھندک اسی وقت بنیں گے جب وہ سرات مستقیم پر جو ہے وہ چل رہے ہوں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبت النسو کی بات کی ہے خالص توبہ اور سورہ زمر میں بھی اس کا ذکر آ چکا ہے میں نے بتایا تھا سورہ زمر پڑھتے وقت ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ سورہ زمر میں جو ہے قرآن کی سب سے امید افضاء آئیت جو ہے وہ آئی ہے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا وہ بڑا رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر توبہ کے اصول بتائے تھے کہ توبہ کا اصول یہ ہے کہ انسان دل سے شرمندہ ہو اور سچے دل سے توبہ کرے اور آئندہ کے لئے عظم کرے کہ وہ یہ گناہ نہیں کرے گا اور اس نے اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے تو وہ حق ادا کر دے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے آپ نے پیسے ہم نے رکھ لیے ہو اور توبہ کرتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے جب تک اس کا حق اس کو ادا نہیں ہو جائے گا اس وقت تک اللہ توبہ جو ہے وہ قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نے اسی رکو میں جہاد کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ منافقین اور کفار کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئیں اللہ تعالیٰ نے چار خواتین کا تذکرہ کیا ہے اس رکو میں دو خواتین جو کامیاب ہو گئیں اور دو خواتین جو ناکام ہو گئیں کامیابی کا تصور اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دیا ہے فَمَنْزُوزِيَنِ النَّاقْ وَاُتْخُلِ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَادْ کامیاب ہے وہ شخ جو آدش دوزخ سے بج گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو جو دو ناکام عورتیں ہیں وہ دو الالعظم پیغمبر کی بیویاں ہیں ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے ایک حضرت نوت علیہ السلام کی بیوی ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ دونوں عورتیں جو ہیں وہ ناکام ہیں اور جہنم والوں کے ساتھ جہنم میں چلی جائیں گی اور دو عورتوں کی اللہ تعریف کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ کامیاب ہے ایک دنیا کا سب سے بڑا سرکش فیرون کی بیوی حضرت آسیہ ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ کامیاب خاتون ہیں اور دوسرے اللہ تعالیٰ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی فتو عصمت کی حفاظت کی تھی یہ کامیاب ہیں اس کے بعد تیسوں پارا شروع ہوتا ہے سورہ ملک اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس نے زندگی اور موت اس لیے ایجاد کی ہے تاکہ وہ دیکھے کہ کون نیک عمل کون بہتر عمل کرتا ہے اور جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے قیامت کے بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ قیامت کے دن جہنم جو ہے وہ جوش کھا رہی ہوگی غزب سے اس کا حال یہ ہوگا جیسے وہ پھٹ پڑے گی اور جہنم میں پہنچیں گے تو وہاں کے فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس رسول آیا مگر ہم نے اس کی تقذیب کر دی اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز آسمانوں سے اتاری نہیں ہے کاش ہم نے رسولوں کی بات مانی ہوتی اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ اندھے مو چل رہے ہوں اور جو ایمان قبول کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے وہ سر اٹھا کے کسی سیدھی سڑک کے اوپر چل رہے ہوں سورہ قلم اس کے بعد شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجنون نہیں ہیں اور مدانیت کی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ممانیت ہے مدانیت کیا چیز ہوتی ہے مدانیت یہ ہے کہ آپ دین کو تبلیغ کو ذرا ہلکا کر لیں ان کے اوپر بہت زیادہ چوٹ نہ لگائیں لیکن اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدانیت سے کام نہیں لینا ہے دین کو بلا کم اوقاس پیش کر دینا ہے کسی کو برا لگے تو برا لگے بتانا ہے کہ یہ سارے معبود جھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ واحد ہے لا شریک ہے اس کے علاوہ کوئی علا نہیں ہے مر کے جی اٹھنا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ کو مدانیت سے کام نہیں لینا ہے دین پورا کا پورا پیش کر دینا ہے باغ والوں کا قصہ ہے سجدہ نہ کرنے والوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قیامت میں بلایا جائے گا کہ آؤ اللہ کو سجدہ کرو اور جو لوگ جہاں نمازیں نہیں پڑھتے ہیں وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے ان کی کمر جو ہے وہ تختہ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ وہاں سجدہ نہیں کرتے تھے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے توفیق چین لی اور پھر اسی صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے اور صورت الحق کا شروع ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کا برپا ہونا حق ہے اور قوم آج سمود اور قوم نوج مستحق عذاب ہو گئے اور قیامت کے دن جس کا نام آمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ خوشی خوشی پلٹے گا سب کو اپنے گھر والوں کو نام آمال دکھائے گا اور وہ نعمت بری جنتوں میں داخل ہو جائے گا اور جس کے نام آمال جس کو بائیں ہاتھ میں مل جائے گا وہ کہے گا کہ کاش میرا نام آمال مجھے ملا ہی نہیں ہوتا اور وہ موت جو دنیا میں آئی تھی وہ فیصلہ کن ہوتی اور یہ میرا مال میرے کسی کام نے آیا دوسرے حقوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے صورت المارج میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی جگری دوست جو ہے کسی جگری دوست کے کام نہیں آئے گا قیامت کے دن اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجرم چاہے گا کہ اپنی بیوی اپنے بچوں اپنے بھائی اور روح زمین کے تمام انسانوں کو جہنم میں ڈال دے اور میں خود بچ جاؤں لیکن اس کی تدبیر جو ہے وہ کام نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تھردولہ پیدا کیا ہے مسیبت آتی ہے تو دھبراہ اکتا ہے اور خوش نصیب اس کو خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو پھر یہ بخل کرنے لگتا ہے مگر اس برائی سے وہ لوگ بچے رہتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں نماز کی پابندی کرتے ہیں نماز کی حفاظت کرتے ہیں اہد کا پاس کرتے ہیں امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈڑتے ہیں قیامت پر یقین رکھتے ہیں اس کے بعد سورہ نو شروع ہوتی ہے حضرت نو کی دعوت اور ان کی قوم کا جو اس پر رویہ ہے وہ اس کا تذکرہ ہے حضرت نو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے ان لوگوں کو دن رات دعوت دی اور ان کو میں نے علل اعلان بھی پکارا ان کو تنہائیوں میں بھی جو ہے وہ سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو اور اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مال سے بھی نوازے گا تمہیں اولاد سے بھی نوازے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں سرسد باغ عطا فرمائے گا لیکن ان کا حال تو یہ ہوا کہ انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں اور چہرے پر کپڑے ڈال لیے اور مو پھیر پھیر کے چلے گئے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس رویہ کے اوپر ہم نے ان کو دنیا میں غرق کر دیا اور جہنم میں ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے واپر داوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقا